اسلام علیکم جی آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بلہ گیٹا والا المروف بل گیٹ جو ہیں وہ پاکستان تشریف لے آئے ہیں بل گیٹ صاحب جو ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ کئی تعلقات ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بہت سے تعلقات ہیں بل گیٹ صاحب جو ہیں وہ مایکروسافٹ کے مالک رہے ہیں بلنڈا ان کی وائف تھی بلنڈا گیٹ کے نام سے انہوں نے ایک انجیو بنا رکھی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا بھر کے اندر افورڈبل ایڈوکیشن جو ہے اور افورڈبل ہیلتھ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ دنیا بھر کا ٹریول بھی کرتے ہیں مختلف انجیوز کے ڈونر بھی ہیں مختلف حکومتوں کے ڈونر بھی ہیں اور ان کا کردار جو ہے وہ دو طرح کی شہرت کا حامل ہے بہت سارے ممالک میں انڈیا کے اندر بھی اور افریقہ کے کچھ ممالک کے اندر بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا پایا جاتا ہے ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور انہیں ایک چور ڈاکو اور بہت بڑا کوئی مافیا کا سربراہ اور وہ جو ہے نا جی وہ شیطان کی پوجہ کرنے والے آہو ان کا سرغنا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ قرار دیا جاتا ہے اور ان کے اس پہلو کو مسترد کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حقیقت ٹی وی بھی یہی کرتا تو یہ والا جو پہلو ہے اس کے اوپر جسے کہنا چاہیے کہ اس کو مسترد کرنے ہاں ہاں کیا کہ ٹی وی بھی چونکہ بلے گیٹا آلے کے ساتھ ہر چوتھے کے دن ویڈیو لاغ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ کس طرح وہ شیطان کی پوجہ کرنے والوں کا سربراہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بلہ گیٹا والا جو ہے نا وہ ایک مضروب آدمی ہے ٹھیک ہے وکٹم ہے وہ ساشی تھیریوں کا بل گیٹ صاحب نے بہت کم آیا ہے بہت زیادہ کم آ رہی ہے ان کی مایکرو سوفٹ جو ہے اگرچہ وہ اس کی زامیاں سے لگ ہو چکے ہوئے ہیں لیکن اب وہ پیچھے بیٹھ کے اس کو انجوائی کر رہے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی انجیو بنائی ہوئی ہے تو پہلا تعلق تو ہے ہمارا اس حوالے سے بل گیٹ صاحب جو ہیں یہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن کی طرف کب آئے تھے میں آپ کو اس کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں پاکستان کے ایک کریکٹر ہوتے ہیں عارف نکوی صاحب کپولا اور کپولا کے بعد پھر وہ جو تھا ان کی کمپنی جو انہوں نے پھر نام چینج کیا اس کا اور کیونکہ انڈیا کی انڈر ورلڈ کے بہت سارے پیسے آ گئے تھے وہ پھر وہ لیکویڈیٹ ہو گئی جی چودہ بلین ڈالر تک اس کی ورث گئی پھر وہ لیکویڈیٹ ہوئی اور لیکویڈیٹ ہونے لیکویڈیٹ ہونے سے ایک سال پہلے بلہ گیٹا مالا جو ہے اس نے ایک ارب ڈالر ان کو دیا تھا اور اوجیکٹویس کا یہ تھا کہ یہ جو کمپنی ہے یہ نام آ جاتا ابھی ذہن میں یہ جو کمپنی ہے یہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور سی لنکا کے اندر اس موڈل کے اوپر جس کے ہاربنگر رہے ہیں جس کے وہ ٹوٹس بیرر رہے ہیں جس کے علم بردار رہے ہیں جناب عارف نکوی صاحب عارف نکوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سوشل ویل فیر کا کام جو ہے وہ بھی کمرشل بنیادوں پہ کیا جا سکتا ہے اور عارف نکوی صاحب شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل کے ممبر رہے ہیں ہاں وہ جو بڑھ ہوتا ہے اس کے ممبر نہیں تو عارف نکوی صاحب کا خیال تھا کہ یہ جو ہم مفت کام کرنے لگے ہوئے ہیں اس کی ایک کمرشل ویلیو دی جائے اور ان کی اس فلسفی کے پیچھے یہ تھا کہ دیکھئے یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ پہ بالکل بھی سکول یا حسطال قائم ہی نہ ہوں یہ تو ہر جگہ پہ ہر حکومت نے کسی نے زیادہ کی ہی ہوتے ہیں کسی نے کم کی ہوتے ہیں سکول اور حسطال قائم کر رکھے ہوتے ہیں لیکن کوالٹی نہیں مل رہی ہوتی وہاں تو اس لیے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتے ہیں تو اگر ہم کوالٹی انسٹیٹیوٹ شامل کر دیں ٹھیک ہے سہمائی کمرشل اور سہمائی کمرشل قائم کر دیں کہ جس میں اگر لوگ جو ہیں ان کا مفت لاج بھی ہو اور مفت ایڈوکیشن بھی ملے اور ساتھ میں جو ہے جو مفت ایڈوکیشن اور مفت لاج کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا وہ یہ کر لے تو اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے پیشنٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے اور جب وہ اپنے پیشنٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا تو وہ جو سستے ہیں وہ جو مفت ہیں وہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں ان اداروں کے اندر مل جائے گی جگہ کس کو یہ جو غریب لوگ ہوں گے جو پہلے لائن میں باہر لگ کے کھڑے ہوئے ہیں ہم وہاں سے وہ لوگ جو کہ افورڈ کرتے ہیں ان کو اٹھا کے اپنے اداروں میں لے آئے ہیں تو یہ موڈل تھا جی ان کا اس موڈل کے تحت یہ ہمارا جو گھر ہے اس کے پاس ہی ایک بیلڈنگ بھی انہوں نے خرید دی تھی وہ پھر عدلیہ پڑ گئی نا جی ان کو پاکستان کی اور وہ چھوڑے میں اپنے ویلاگز کے اندر بیان کر چکا ہوا ہوں تو وہ بل گیٹ صاحب جو ہیں اس عارف نکوی کے اس موڈل سے متاثر ہو کہ اس کو پکڑا بیٹھے تھے ایک ارب ڈالر تو اس سے ٹھیک ایک سال کے بعد جو تھا وہ ان کی کمپنی جو تھی اس کی لیکوڈیشن اناؤنس ہو گئی سب سے پہلے اس میں سے امارات کی حکومتوں نے ان کے اندر قویت بھی شامل تھا انہوں نے بھی اپنے پیسے اس کو دیئے وہ اتھے لگانے کے لیے تو انہوں نے اپنے پیسے نکال لے تو انہوں نے اپنے پیسے پورے شورے کر کے پہلے اس کو جیل میں بھی رکھا عارف صاحب کو تو پھر اس کو رہا کر کے برطانیہ بھجوا دیا بل گیٹ صاحب نے پہلے تو اپنے ماہرین بھیجے اور ان ماہرین جو ہے ان میں سے انہوں نے سارا ڈیٹا اٹھا لیا اور جب ان ماہرین نے ڈیٹا اٹھایا تو عارف نکوی نے ایک ای میل جو تھی وہ لیک کر دی اور پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بہت شور بچایا اور وہ ای میل جو تھی وہ اس کے پاکستان کے اندر نمائندے جو تھے انہوں نے لکھی ہوئی تھی کہ جناب یہ جو کانٹریکٹ ہے ہمیں حاصل کرنے کے لیے حکومت کو اتنے ملین ڈالرز دینے پڑ سکتے ہیں تو پڑ سکتے ہیں ضرورت پڑ سکتے ہیں اس کے بعد دیئے یا نہیں دیئے لیکن پی ٹی آئی کے یوتھیا مجھول القوم الجاہلیہ اور چار سو بیس لاکھ فالے جو پٹا بردار ہیں انہوں نے شور بچا دیا دیکھو جناب انہیں رشوت دیتی وہ بیسیکلی عارف نکوی نے ای میل لیک کی تھی کہ اب چونکہ ڈیٹا چلا گیا ہماریکیوں کے پاس تو اب تو میں کہوں گا کہ مجھے پتا ہی کوئی نہیں ہے لیکن وہ عارف نکوی صاحب نے لیک کر کے آخری وقت تک آپ کو پہتا ہے نا جب پکڑا گیا تھا عارف نکوی جب وہ اپنے گھر برطانیہ جاتا ہوا پکڑا گیا تھا تو اس نے کس بندے کا نام دیا تھا عمران خون ٹھیک ہے اور عارف علیک تو بل گیٹ صاحب جو ہیں یہ موصوف جو ہیں ان کو اس سے تپ ہے تو پھر انہوں نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے انہوں نے اپنی عدالت میں مقدمہ کیا ان کی عدالت نے آرڈر کیے اور ان کی عدالت کے آرڈر کے تحت اب امریکی حکومت جو ہے وہ برطانیہ کی عدالت کے اندر ہے کوٹ جو ہوتی ہے سیول کوٹ جو ہوتی ہے اس نے ڈیکلیر کر دیا ہوا ہے کہ ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے اب ان کی اپیل وہاں کی ہائی کوٹ لندن ہائی کوٹ کے اندر لگی ہوئی ہے اور اب دیکھیں اس کا فیصلہ کب آتا ہے کب اس کی تاریخ نکلتی ہے اور پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ تاریخ نکلتی ہی تب ہے جب کیس سماعت کے لیے تیار ہو جاتا ہے جب اس کی تاریخ نکلے گی اور پھر اس کا فیصلہ آئے گا تو لیٹس ہی پھر کیا ہوتا ہے لیکن جو کمپنی تھی وہ بہرحال لیکویڈیٹ کروا گیا اب بلہ گیٹا والا جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے اس بندے نہیں اور یہ بندہ میرے پاس ہونا چاہیے تو ایک تو اسپیکٹ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان سے یہ کہنا آیا ہو ہے کہ پائن ایک کرب ڈالر تھی میں لیا ہی لوانگا اب بندہ رسو میں ہوں کہ میں کیمے پھاٹ سکنا ہوں کیونکہ جناب جیڑے نے اوڑے پرانے ہی آ رہے گئے نے اور شڑنا میں نہیں کوئے نہیں یہ میرا خیال ہے ایک پہلو تو یہ ہو سکتا اچھا دوسرا پہلو اس کا یہ ہے ایک ہمسائے ملکہ بھی جائیں گے اس طرف بھی دوسرا پہلو یہ ہے اس کا اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید واحد ڈونر رہ گئے ہیں اب پولیو کے حوالے سے اور آپ کو پتا ہے پاکستان دنیا کا افغانستان کے ساتھ یہ دو ممالک ہیں جہاں سے پولیو غائب نہیں ہونے دیا جا رہا اور افغانستان کے اندر سے بھی جو پولیو غائب نہیں ہو رہا وہ ان بچوں کو نہیں ہو رہا جو پاکستان میں مہاجر رہ کے گئے ہیں یا ان کے پیرنٹ پاکستان کے اندر مہاجر رہے ہیں تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ پولیو جو ہے وہ بڑا کنسنٹریٹ کیا ہوا پولیو کی مہم جو پاکستان میں چلتی ہے اس کے لیے لوگ جو ہیں ان کو بڑی بڑی گاڑیاں ملتی ہیں اضافی تنخواہیں ملتی ہیں ٹی اے ڈی ایز بنتے ہیں اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے نا وہ کنرل جوید اقبال کی طرح ملت کی مہم بھی بیچ دیا کرتے ہیں تو وہ اس طرح کے بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ جو بھی بیوروکریٹ اس میں جاتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ پولیو کبھی ختم نہ ہو پاکستان سے کیونکہ ہر سال اگر آپ کو دس پندرہ بیس لاک کی دیاری لگ جاتی ہے اگر آپ کو ایکزسٹنگ سیلری تو آپ تو بندوقیں نگاہ لیں گے اور لیگل دیاری لگتی ہے جناب میرا مطلب ہے بقاعدہ تو یہ دیاری کے لیے کچھ لوگوں نے پاکستان میں یہ احتمام کر رکھا ہے کہ یہاں پہ پولیو پروسپر کرتا رہے پھیلتا رہے تو لہٰذا ان لوگوں کی باعث پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر افغانستان بھی یہ کہتا ہے کہ جی ان بچوں میں ہیں یا ان کے بچوں میں ہیں یا ان بچوں میں جو پاکستان میں رہ کے آئیں تو اس کا مطلب ہے صرف پاکستان کے اندر ہی پولیو ختم نہیں ہے پوری دنیا میں ختم ہو گئے ٹھیک ہے اور یہ بڑی میند کرتے ہیں جی کیونکہ زیرو پولیو ہم اس کو کہتے ہیں جہاں ایک لاکھ کی عبادی میں تین پولیو کے کیسز نکل آئیں تو ہم کہتے ہیں کہ زیرو ہے یہ اتنے بددیانت لوگ ہیں کہ اپنی تنخواہ اور اضافی مراد کے لیے ایک کیس کو تین تین دفعہ گن لیتے ہیں ایک دفعہ آپ کہیں گے وہ کیسے ایک دفعہ سبتال جا کے گن لیتے ہیں ہوئی پولیو کا کیس وہاں پہ آیا ہے دوسرے دفعہ اس کے محلے میں جا کے گن لیتے ہیں ہوئی پولیو کا کیس ہی آیا ہے نام کے سپیلنگ بلند چینج کرتی ہے ٹھیک ہے تیسری دفعہ اس کو کہیں بزار میں پگڑ کے گن لیتے ہیں تو تین کیس پورے کار دیتے ہیں اور ایک یا دو کیسز ہو گئے بلکہ اگر ایک بھی ہو گیا ہے اور اس کو نارمل سمجھا جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ایک بھی کیس ہو گیا ہے تو اس کو چار دفعہ گھن کے کہا جی پولیو موجود ہے ٹھیک ہے اگلے سال کے لیے پھر فانڈ دے بلندہ گیٹ فانڈیشن تو ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے دیکھئے بھارت کے اوپر ان کے اوپر جو تنقید آئی ہے جیتر بلگیٹ کے اوپر میں نے وہ پڑھی ہے اور وہ کہتے ہیں جی پانچ لاکھ بچے ہمارے اس پولیو ویکسین پولیو ویکسین تو نہیں ہوتی پولیو ڈراؤپس ہوتے ہیں پولیو ڈراؤپس ہے بیمار ہو گئے ہیں جو کہ انہوں نے ہمیں سب سٹینڈر دی ہے اور بیسیکل یہ تجربے کر رہا ہے بلگیٹ وہ دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر دوائیوں کے یہ جب کرونا آیا تھا تو اس میں بھی حقیقت ٹی وی اینڈ کمپنی نے ان کا لگایا تھا میں اس بات کو نہیں مانتا ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا بلگیٹ صاحب جو ہیں ان کی بھارت میں مخالفت کون کر رہا ہے وہ کمرشل ڈاکٹر جو پاکستان سے جگر کی پیوند کاری کے لیے کیس ریفر کرنے پہ اگر وہ پاکستان میں ساکب نسار کے بھائی کو دس لاکھ روپیہ فی پیشنٹ دے سکتے ہیں تو اپنے طور پہ اپنے ملک کے اندر کیا جنگ نہیں لڑتے ہوں گے سمجھے ہیں تو یہ وہ مافیا ہے کہ جناب ہمارے کاروبار کے اندر یہ مداخلت کر رہا ہے ہمارے کاروبار کے اندر ڈانگ مار رہا ہے یہ میرا ذاتی خیال یا ابزرویشن ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور میں ہمیشہ غلط ہو سکتا ہوں یہ مکولہ ہمارے محبی جو ہیں وجہات مسعود صاحب کا ہے تو میں بھی اس حوالے سے یہ کلیریفکیشن کرنا شروع سمجھتا ہوں لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ انڈیا کے اندر تو آپ اس کی جنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے انڈیا اس وقت لارجسٹ ایکسپورٹر ہے میڈیسن کا اس خطے کے اندر بلکہ دنیا کے ٹاپ میرا خلطری کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے تو اگر اس کے گھر میں گز گے آپ اس کے اس سسٹم کو کوئی اوپر نیچے کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو پھر کاؤنٹر پروپیگنڈے کے ساتھ آئے گا پورے زور کے ساتھ تو یہ ہے جی بل گیٹ صاحب جو ہیں وہ پرائم میریسٹر سے ملے اور پہلے جب وہ پرائم میریسٹر کے اپوزٹ بیٹھے ہیں پرائم میریسٹر جو ہر کسی کے سامنے ہمارے پرائم میریسٹر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے وہ ان کے سامنے ٹانگیں دونی سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور بل گیٹ صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوا ہیں اللہ کرے ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں وہ آپ کو تصویر دکھا پائیں اور دوسری بات کہ جب کھڑے ہوئے ہیں محصوف دونوں نے کھڑے ہوکے بھی تو ایک تصویر کھنچوائی ہیں دوجہی تصویر وہاں ہے ہاں جی اس میں ایک بل گیٹ صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ جیب میں ڈالے ہوئے ہیں میری جیب چکوش نہ کٹ لے اور محصوف دونوں ہاتھ باہر کھڑے ہوئے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ پرائیم میسٹر صاحب کو ماسک ابزرو کرنا چاہیے تھا اور بل گیٹ صاحب کو بھی ابزرو کرنا چاہیے تھا لیکن بل گیٹ صاحب نے جس طرح اپنی جیب کابو کی ہے کہ میری جیب چکو پھر کچھ نہ کٹ لے یہ شرمناک بات ہے بہرحال یہ کچھ اپ ڈیٹ تھا میں نے کہا میں آپ کی افیشل پریس لیس جاری ہوگی اس کے اندر وہ روٹین کی باتیں لکھی ہوں گی لیکن ہم نے اس پریس لیس کا انتظار کیے بغیر یہ ویڈیو جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اگر کچھ اپ ڈیٹ ہوا تو اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے